آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ سید علی داتار آپ کے مرشد کامل حضرت پیر سید محمود شاہ دریائی دلہا رحمت اللہ تعالی آپ کا سلسلہ سلسلہ سہروردیہ ہے اور آپ تقریباً اٹھارہ یا انیس سال کی عمر میں ایم پی کے مادو گڑھ کو فتح کرنے کے لیے جب نکلے تو ان کے والد دوست محمد سید دوست امیان رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنے مرشد کی بارگاہ میں لے گئے اور سید علی سرکار شہن شاہِ گجرات سرکار میرہ داتار رضی اللہ تعالی جب اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں گئے آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر محمود شاہ دریائی دلہا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بیٹے سید علی مانگ کیا مانگتا ہے تو میرا سید علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے حرض کی کہ اے میرے مرشد کامل اگر آج مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تمہیں اپنے جدے پاک نواسہِ رسول جگرگوشہِ بطول سیدنا امامِ عالی مقام سید الشہداء امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نانا جان کے دین پر اپنی جان قربان کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں محمود شاہ دریائی دلہار احمد اللہ علی فرماتے ہیں کہ بیٹے تیری عمر ابھی بڑی کم ہے ابھی اٹھارہ سال اننیس سال عمر کیا ہے عمر بڑی کم ہے کچھ اور مانگ آج جو مانگے گا وہ دیا جائے گا فرمایا حضور مجھے تو بس ایک ہی چیز چاہیے شہادت کا مشتاق ہوں اگر دعا کے ذریعے وہ مل جائے تو تقدیر کی محراج ہے پھر پیر و مرشد نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی اور فتح کی دعا کرنے کے بعد پھر بشارت تھی کہ تم جاؤ گے اور برسوں سے جو یہ مانگوگڑ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے فتح ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر سے کیا دلی سرکار چلے اور ایم پی کے جب اس قلعے پر پہنچے تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ذہن ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں آپ آئے دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خیبر کی جنگ ہے کونسی جنگ ہے خیبر کی جنگ ہے اور بڑی کوششیں کی گئی مگر خیبر کا کلافت نہیں ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا کل ہم علم اس کے ہاتھ میں دیں گے جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے فتح ہوگا سارے صحابہ دعا کرتے رہے مگر جب صبح ہوئی سب حاضر تھے حضور نے فرمایا این علی کل مرتبا علی کہاں ہے فرمایا انہیں آنسو میں چشم ہے آنکھیں آئی ہوئی ہیں فرمایا لاو علی کو وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے وہ ابن علی ہے وہ مولا علی ہے یہ ابن علی ہے اور وہ مولا علی ہے مولا کائنات آئے آقا علی کی سلام نے اپنا لوا بے دہن شریف لگایا شفا ہو گئی علم دیا دعاوں سے نوازا اور روانہ کر دیا میرے مولا جب خیبر میں پہنچے تفصیل بڑی ہے مختصر یہ کہ قیلہ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیا اور کئی دنوں سے جو قیلہ فتح نہیں ہو رہا تھا پورا لشکر اب اندر گز گیا اور سید علی سرکار جب مادو گڑ کے قلعے پر پہنچے تو اب نظارہ دیکھیں اس قلعے کی دیواریں بھی بڑی اونچی ہیں بڑی مضبوط ہیں اور جہاں دروازہ ہے داخل ہونے کا اس قلعے کا راجہ جس کا نام مہتی راج تھا اس نے بڑی تعداد میں سپاہی دروازے پر لگا دیئے تھے کہ کوئی آئی نہ سکے سید علی سرکار نے دوسرا رکھ کیا اور یہ دور کس کا تھا سلطان محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ کا یہ کون ہیں یہ سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے بوتے ہیں جن کا مزار شیخ احمد خٹو رحمت اللہ علیہ کی درگا میں سامنے کی طرف ندی کے کنارے تلاہو کے کنارے بنا ہوا ہے سلطان محمود بیگڑا ان کا دور ہے اور انہوں نے جب کہا کہ سید علی کتنے سپاہی لے جاؤ گے تو میرا سید علی داتان نے فرمایا تھا صرف ایک سو پچیس برسوں سے وہ قلعہ فتح کر رہے تھے لیکن فتح نہیں ہو رہا ایک سو پچیس مجاہدین کو لے کر آپ گئے اور قلعے کے دوسرے طرف آئے دیکھا دیواریں بڑی بلندے آپ نے اپنی زبان سے نہ جانے کیا پڑا اور سارے سپاہیوں کو ایک ترتیب دی اور فرمایا جیسے میں لگام کھیچوں میری سواری کے پیچھے تم بھی لگام کھیچنا سید علی سرکار آگے ہیں سارے سپاہی پیچھے ہیں آپ نے جب سواری کے لگام کھیچی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اب گھوڑے نے جو چھلانگ لگائی اب گھوڑے نے جو چھلانگ لگائی تو پورے قلعے کو پار کر کے ایک سو پچیس مجاہدین کلے کے اندر چلے گئے وہاں مولا علی ہے یہاں ابن علی ہے اب وہ اندر گئے پھر کیا ہونا تھا بشارت تو مل چکی تھی کہ سید علم الدین کے پوتے سے فتح ہونا ہے اور سید علم الدین کے پوتے سید علی میرہ داتار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شکست دی بہت بڑا جادوگر تھا یہ بادشاہ اور اس کے محل کا ایک خاص ایریا تھا ایک خاص جگہ تھی جس کا نام جہاز محل تھا اس ایریا کا نام اس حصے کا نام وہاں پڑے پڑے جنترمنٹر ہوتے تھے وہاں جادوگروں کی ایک جماعت بٹھائی اور کہا یہ ایک سو پچیس مجاہدین جو آئے ہیں ان کو جادو کے ذریعے ختم کر دیا جائے مگر علی کا خون موجود ہے فاطمہ کی آل موجود ہے مصطفیٰ کا وارث موجود ہے ان پر جادو ٹونے کے اثرات کیا ہونے تھے وہ سارے جادو بے بس ہو گئے سید علی سرکار نے سب کچھ فتح فرمایا اور پھر مہدی راج کو پکڑا اور اس کو ہدایت کی بات کی کہ کلمہ پڑھ لے اسلام میں آجا اب بھی تیرے لیے جنت کا راستہ ہے وہ کہنے لگا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بدبخت نے دھونکے سے آپ کے سر پر حملہ کیا اور آپ کی گردن پاک تن اطہر سے جدا ہوئی لیکن گردن الگ ہو چکی تھی اس کے بعد شیرِ گجرات شہنشاہِ گجرات شہیدِ گجرات حضرتِ سرکار میرہ سید علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سر کے تلوار اٹھائی اور اس بدبخت کے تین ٹکڑے کر کے فی نار جان نمتیا اور اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور مادو گلد کو اسلامی سلطنت سے آراستہ کیا اور کفر اور باطن کو آپ نے ختم کیا موسیقی